جس طرح سے آپ نے ڈرائنگ میں دیکھا کہ اس میں ڈیفرنٹ مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح سے ان کو کینویس کے اوپر یا پیپر کے اوپر ایک آرٹس جو ہے وہ ڈراؤ کرتا ہے پینٹنگ بھی اسی طرح کا ایک آرٹ فارم ہے لیکن اس میں فرق کی ہے کہ اس میں کلرز اور جو ٹولز ہیں جن کے تھوڑ آرٹسٹ اپنے ورک کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے وہ بدل جاتے ہیں اس میں کلرز استعمال ہوتے ہیں اس میں برشز استعمال ہوتے ہیں اس میں کلر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وارٹر کلرز ہو سکتے ہیں آئل کلر ہو سکتے ہیں لیکن جو بیسک مقصد ایک آرٹسٹ کا ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیا کو کینویس پر لے کے آنا ہوتا ہے جو کہ جس کو وہ بہت ڈیفرنٹ طرح سے اس کو دکھا سکتا ہے اس کو وہ ریلیسٹکلی دکھا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سین جس کو وہ کیپچر کر رہا ہے وہ اس کو اس کی ریلیسٹک ڈیٹیل میں دکھائے یا وہ impressionistically دکھا سکتا ہے جس میں وہ جو impression اس کے ذہن پہ اس scene کا create ہو رہا ہے وہ اس کو صرف execute کرتا ہے یا پھر وہ ایک abstract کام ہو سکتا ہے جس میں artistic idea کو جو conventional realistic forms کی logic ہے اس کو break کرتے ہوئے وہ ایک نئی form create کر سکتا ہے جس میں ضروری نہیں کہ سارے elements وہ دکھائے وہ کچھ elements کو abstract کر کے ان کو دکھا سکتا ہے تو یہ painting کے اندر بھی جو two dimensional surface ہوتی ہے اور اس میں artist نے اپنی ایک individuality کو create کرنا ہوتا ہے لیکن جو اس کے اندر parameters ہیں جہاں پہ آپ ایک artwork کو evaluate کرتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں بے شک اس میں light اسی طرح سے artist capture کرتا ہے اس میں proportion کا خیال بھی اس کو رکھنا ہوتا ہے اس میں shading کی techniques بھی ہوتی ہیں لیکن جو اس کے علاوہ بھی کچھ elements ہیں جو ایک artist کو painting کرتے وقت ذہن میں رکھنے ضروری ہوتے ہیں جس طرح سے theme ہے painting کیونکہ آپ painting کے اندر جس وقت drawing کے ساتھ اس کا فرق یہ ہے کہ اس میں جو subject matter ہے وہ بہت زیادہ extensive ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ depth ہو سکتی ہے اور painting کیونکہ ایک اس طرح کا medium ہے جس کو آپ بالکل public display پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی ایک communication establish ہو جاتی ہے society کے ساتھ تو اس میں پھر theme composition اس طرح کے جو matters ہیں وہ بہت importance ان کی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر application of color کس طرح سے artist کرتا ہے اس کے بعد tonal gradation کس طرح سے achieve کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ colors nature میں distinct نہیں ہوتے ہر وقت آپ کو ان میں gradation بھی نظر آتی ہے اس میں color آپس میں merge بھی ہوتے ہیں fuse بھی ہوتے ہیں color mix بھی ہوتے ہیں تو آپ کو جب canvas کے اوپر ان کو paint کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ gradation کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو color ایک light کی اس طرح کی study کو attract کرتا ہے جس میں artist کو ایک different set of skills پھر چاہیے اس کی observation اور طرح کی ہوتی ہے اس کی vocabulary اور طرح کی ہوتی ہے اور وہ drawing سے ایک developed level پہ visually سوچنا شروع کرتا ہے drawing میں آپ صرف line کے اوپر اور proportion کے اوپر آپ کا دھیان ہوتا ہے یا light کو dark اور lighter tone میں آپ دیکھتے ہیں لیکن جب آپ color استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں color کی جو different variety ہمارے پاس ہے جو colors ہم visually perceive کر سکتے ہیں ان سب کی tonal gradation اور ان کی آپس کے جو relationships ہیں ان کو بھی artist کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو composition ہے اس میں بھی artist کو وہ complex ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے کیونکہ آپ colors استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے background میں آپ کیس طرح faded color دکھائیں گے foreground میں کیس طرح سے وہ obvious expression ہوگا color کا وہ بھی artist کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر painting کے اندر ہم historically دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے painting کا art evolve ہوا ہے اس میں بہت سارے styles emerge ہوئے different time periods میں اور ان کی ایک اپنی جو value ہے آج بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے جس طرح cubism ایک style emerge ہوا impressionism ایک style emerge ہوا realism ایک style emerge ہوا ابھی آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک painting ہے جو کہ 19th century کی ہے اور یہ ایک realism پر based painting ہے realism پر based painting کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ artist realistically جو visual اس کو نظر آ رہا ہوتا تھا یا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا تھا اس کو وہ paint کرتا تھا اس میں کوئی modification کی گنجائش artist کے لیے نہیں ہوتی تھی اسی طرح آپ یہ ایک اور painting دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 19th century کی ہے اور یہ بھی realist painting ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو artist ہے اس نے composition کس طرح سے بنائی ہے جو آپ left side پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو individuals آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ فوراں جو viewer کی concentration ہے اس کو attract کرتے ہیں اور جو perspective آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی depth involved ہے اور artist کو کس طرح سے different perspective drawing اس میں استعمال کرنی پڑی ہے کیونکہ جب آپ horizon کی line کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے جیسے جو viewpoint shift ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے اس کی realistic depiction میں اس کے بعد یہ آپ ایک painting دیکھ سکتے ہیں یہ مونے کی ایک painting ہے جو impressionistic style میں ہے اس میں آپ دیکھیں کہ realism سے یہ کافی مختلف ہے یہ بھی 19th century کے end پہ ایک painting اسی time period سے belong کرتی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ artist نے جو color کی feeling ہے اس کے ذہن میں صرف اس نے اس کو portrait کیا اس کے impression کو portrait کیا اس نے form کو secondary رکھا ہے کہ وہ form بے شک realistic نہیں ہے لیکن جو color کا impression ہے اس کو اس نے realistic رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے وہ محسوس ہوتا ہے ایک viewer کو ایک artist کو وہی اس نے دکھانے کی کوشش کی ہے پھر painting میں اس طرح کی بھی examples ہمیں ملتی ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ artist نے جو geometrical description ہے اس کو بہت زیادہ importance دی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں convex mirror کے اندر ایک کمرے کا image نظر آ رہا ہے یہ جان وی نائک کی painting ہے اور یہ 15th century کی painting ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے جو curvature کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو window کو paint کیا اس میں بھی وہ curve اسی طرح سے دکھا رہا ہے اور یہ اس دور کے حوالے سے ایک بہت groundbreaking کام تھا کہ artist نے جو lens کی وجہ سے distortion create ہو رہی ہے geometry میں اس کو بھی as it is دکھا ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کیمرہ اس طرح سے invent نہیں ہوئے تھا آپ photograph نہیں use کر سکتے تھے آپ کو ایک observation استعمال کر سکتے تھے یا camera obscura جو کچھ artist کا خیال ہے art historians کا خیال ہے کہ جو اس دور میں painters نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جس میں وہ ایک realistic depiction کو بہت simple technique سے ایک lens کے تھو وہ اس کی ایک smaller picture create کرتے تھے جس کو وہ visually دیکھتے ہوئے paint کرتے تھے پھر جو بعد میں ہمیں different forms نظر آتی ہیں painting کی اس میں abstract art ہے cubism ہے یہ آپ ایک example دیکھ سکتے ہیں جس میں man on a balcony اس painting کا نام ہے اور یہ 1912 کی painting ہے جس میں cubism کی آپ کو ایک بالکل clear form نظر آتی ہے کہ geometrical form جو ہے وہ artist کا focus ہے اور وہ realistic form کو break کرتا ہے into geometric components اور یہ style کی ایک خاص بات رہی ہے تو یہ آپ نے painting کی جو different examples دیکھی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو painting ہے وہ drawing کی نسبت ایک بہت developed art ہے اور اس میں artist کے پاس بہت ساری techniques ہیں جس کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور بہت ساری aesthetic calculations ہیں جو artist کو اپنے end پہ کرنا ہوتی ہیں کیونکہ اس نے جیسے کہ fine arts کا مقصد ہے کہ وہ viewer کی جو aesthetic اور intellectual sensibility ہے اس کو engage کرے گا تو اس لئے theme composition color کا استعمال اور یہ سب چیزیں entirely important ہوتی ہیں artist کے لئے کیونکہ اس کا مقصد جو fine art کا ہے وہ painting ہمیں پوری طرح واضح نظر آتا ہے موسیقی 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 موسیقی